اس بار میں نے سوچا کہ چودہ اگس کا کوئی چھوٹا سا ٹور رینج کر دیا جائے اور کوئی ایسی جگہ ڈیسائٹ کر دی جائے جو ڈیرہ اسمیل خان کے نزیق ترین ہو اور کافی زیادہ خوبصورت ہو تو فائنلی کزنز کے ساتھ مل کے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم جا رہے ہیں راغہ سر راغہ سر ہی ایک ایسا علاقہ ہے جو ڈیرہ اسمیل خان سے قریب ترین بھی ہے اور یہاں پر آپ کو بہت ہی پیارا ویو ملتا ہے تو چلیئے آج کے سفر میں میرے ساتھ تو فائنلی میں نے اپنا مرسائیکل جو ہے وہ آف کر دی ہے اور مرسائیکل کو آپ جاتا دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریہ سے آؤں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو چودہ آگز بہت زیادہ مبارک ہو اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں عابد بھائی جو کہہ سپیشل لیا سے آئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ایک ٹور پہ بہت زبردست اور پیاری جگہ بھی تو انشاءاللہ تھوڑا آگے جا کے وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں کیسے ہیں جناب ٹھیک ٹھیک ریڈی ہو چکے ہیں عابد بھائیہ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ تو ہم آئیسا ایسا روانہ ہوتے ہیں ہماری ٹیم کے ممبر جو ہیں وہ ریڈی ہیں شوئے بھائی بھی ریڈی ہو چکے ہیں ابھی احمد اور اسلام نے آنا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو سفر کا آغاز ہے بقاعدہ طور پر ہونے والا ہے الحمدللہ جی ہمارا جو سفر ہے وہ بہت زبردست گزر رہا ہے اور ہم نے درابن کراس کر لیا ہے اور پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ تو یہ درہ زندہ والے پہاڑ شروع ہو چکے ہیں اور ہم اپنے پارٹنرز کا ویڈ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بائیک کا جو ہے وہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے تو ہم ان کا یہاں پر ویڈ کر رہے ہیں یہ دوست ہمارے جا رہے ہیں اور اب ہم بھی بہت شروعات کر دیں جب ہم ڈیرہ اس ملخان سے نکلے ہیں تو ہمیں دور دور تک باطلوں کے کوئی چانسیت نظر نہیں آ رہے تھے بہت زیادہ گرمی تھی اور سیچویشن اس طرح تھی لیکن الحمدللہ جب بندہ اس ایریا میں آتا ہے یہاں پر جب بندہ آتا ہے تو ایسا سمجھ لے کہ بندے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ساری جو تھکاوات ہوتی ہے جتنی بھی راستے میں تھکاوات آپ کو ہوتی ہے وہ ساری یہاں پر اس ویو کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی ویو ہے یہ لے والے کوئی مزا آ رہے ہیں تھکاوات آپ کے دور ہوئے کی نہیں کیونکہ جیسے ہی بندہ اس ملخان سے جیسے ہی بندہ درابین تھکا ہوتا ہے تو سفر جو ہے وہ کافی بور ہے سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہے راستے میں آپ کو مطلب کافی آپ کو بور ہونا پڑتا ہے لیکن جیسے ہی آپ درابین کر راست کر دیں اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ ویو ملتا ہے لوگ ہی چوئے کر رہے ہیں یہاں پر بول دیں تو راگہ سار وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کافی زیادہ فضے لے رہے ہیں سجد کامران شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ یہ ہے جی ذرا زندہ ذرا زندہ میں ہم پہنچ چکے ہیں اس وعد ہم نے جہاں جانا ہے راگہ سار اس کے بعد آ جائے گا راگہ سار راہ زندہ سے ہم آگے آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں چائے پی لیں تھوڑی سی کیونکہ یہاں کا جو ویو ہے وہ اچھا ہے ہوتل کا ویو بھی بہت بہترین ملتا ہے یہاں پر باقی جو ویو ہے وہ تو آرڈرڈی بہت بہترین ہے اور یہ والے ہوتل کا جو ویو ہے باقی وہ بہت بہت رہ سکھتے ہیں یہاں گا کریں ہوتل کا پ ہوتل کا پہ لاؤٹل یہ جو روح ہے بہت staties جیسے ہیں ہوتل نہیں ہوتل نہیں حل اے ہوتل ماشاءاللہ بہتر ہے انہا پر آدھے بہتر ہیں شخص فعل ہے شرہل سب ہم چلے بڑھی بھی انہا لیکن ہوں بہتر ہیں دعا کرنا میں شرپ دا ہوتل پر آدھے پر آدھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چائے آ چکی ہے چائے کا کلر ہے وہ تو بہت کمال کا ہے باقی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ ہے آیا کیا بار ہے چائے پینے کے بعد اب ہم دوبارہ روانہ ہو رہے ہیں اپنی منزل کی طرف ایک یاک پارک چھٹ نگ رہے ہیں یہاں سے ہم نے لینا ہے ٹرن یہ جو راستہ ہے یہ تخت سلیمان کی پناہ چاہتا ہے اور یہاں سے ہم کریں گے ٹرن جی تو دوستو جیسے ہی بندہ اس روڈ پر ٹرن کرتا ہے تو کیا کمال کا بیو آجاتا ہے یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور ساری تھکاوات آپ کی جو ہے جیسے ہی آپ راستہ آپ کا جو ہے گزرتا جاتا ہے تو آپ کی تھکاوات ختم ہو جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ انجوئے کرنے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی ہر طرف سبزہ ہے ہر طرف پہاڑ ہے بہت خوبصورت محول ہے ماشاءاللہ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرے چینل کا ایک کمال کا لیول بن جائے گا اور اس سے بھی اچھی اچھی جگہ ہم ایکسپلور کریں گے موسیقی 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 ہمارے آگے جو ویو آ چکا ہے یقین دیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ سیدھا ہم بارش میں انٹر ہونے لائے ہیں اور یہ دیکھیں جی سیدھا ایسا لگتا ہے کہ ہم انٹر ہونے والے ہیں سیدھا بارش میں تو پاسیبل ہے کہ بارش میں یہاں پر جھم دے ایک آؤسٹینڈنگ یہ ہے جی لیول اگر آپ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں تو کم سے کم یہ جگہ بلکل بھی مس نہ کریں کیونکہ یہاں پر جو ویو ملتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو بھی پلیس آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس یہی پہ رک جائے اور سارے ویو لے بہت ہی کمال کی جگہ ہے آؤسٹینڈنگ ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ ویو لیتے ہیں ویسے تو سارا راستہ اس طرح ہے کہ بندے کے دل کرتا ہے کہ بھئی یہی پہ رک جائیں اور سیلپیاں بنائیں اور دصفیریں بنائیں اور ویڈیو بنائیں لیکن مطلب ہے کہ ہم نے کافی سار آگے سفر ابھی بھی کرنا ہے اور راستے میں جو ہے بہت کمال کا ویو یہاں پر تھا تو میں نے سوچا ہے کہ یہ والا ویو آپ کو دکھا دیں آج کا جو ویلاغ ہونے والا ہے اس میں بس زیادہ تر میں آپ کو سینی دکھاؤں گا کیونکہ ویسے میرے جو ویلاغ ہوتے ہیں وہ ڈیلی لائف روڈین کے ہوتے ہیں تو آج کا ویلاغ سارا ڈیفرنٹ ہے اور یہ ویو آپ دیکھیں کیا لیول کا ویو ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہر طرف بادل ہی بادل ہیں یہ دیکھیں سارا سبزہ اکبر شاہ اکبر شاہ کر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر لیں اور دیکھنے والوں کو بھی کر رہے ہیں اچھا یار ان کو کہو نا کی چینل کو سبسکرائب ہاں ایسے مزدار مزدار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ کونٹینٹ آپ کو انشاءاللہ اس چینل بھی اچھا ملے گا تو اس لئے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے میرا جو ہے فیس بک پہ بھی ابھی صرف واش ٹائم رہتا ہے اس کے اور فار سپسکرائب کے لئے پھولئے ہی وہ فالویور بھی وہ کچھ نہ کچھ۔ یہاں سے کچھ کچھ اکیوں لینے کے بعد اب ہم جاتے ہیں آگے کی طرف گھوڑی تینشن کیوں گھوڑی تینشن ڈی فکٹران کچھنا تینشن کےوں گھوڑی تینشن تو کچھنا کٹرائب کھڑی تینشن بندے مسئلے کھڑیاں ویڈیو شیٹیو بنا رہے ہیں ہمارے دوست کو کشنا کریں آہاں اکبر شاہ سامنے گاڑی جا رہی ہے وہ یاں پر نہیں چاڑ رہی تھی تو اس وجہ سے سارے بندوں نے اتر گئے سارے بندوں نے دھکے لگایا ہے اس کے بعد کافی زیادہ ہائیڈ آئیسا یہاں سے ہائیڈ شروع ہو رہی ہے کچھ ٹائم یہاں ریسٹ کرو چب ہوں بہترین بہترین چھٹی چھٹی ہوا ہے سامران آک یار میں اب فیماس بلاگ آیا ہوں ماشاء اللہ کامران بھئی ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں کچھ شانس لینے کے لیے ، بہترین بہترین ویڈی کے لیے ہی انتے ہوں تو سامرکی چھٹی 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 کرو ہم دریا میں ڈکش کرو ڈکش کرو پورو ہی بھائی ڈکش کرو ڈکش کرو اور وہ چھٹی کیزوں میں اکبر شاہی میں کہا رہا ہے پیسے لگے انچاس ہے کہ کون ہے اکبر شاہی میں اکبر شاہی میں پکچر گھن سے ایتھائی میں آئے 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 کامی بھئی مزہ آنا پی ہے یہ تھا ہمارا آج کا سیلپی پوائنٹ کافی زیادہ پکچرز ہم نے یہاں پر بنا لی ہیں اور آپ جاتے ہیں آگے امید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موبائل کی میموری کھل ہو جائے کافی زیادہ پکچرز بنائیں یہاں سے روانہ ہوتے ہیں بسم اللہ ہمارے سستے سستے بائک کو ریسٹ بھی بھی لگیا ہے کیونکہ ہمارے جو بائک ہیں وہ فیلال بہت سستے ہیں ہماری طرح جیسا کہ ہم سستے بھی لگا رہے ہیں تو ہمارے بائک بھی فیلال سستے ہیں ہم اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے لاغہ سر لوگ اسے راغہ سر کہتے ہیں میرے خیال میں آس پاس راغہ سر کا گاؤں ہے تو اس وجہ سے یہ راغہ سر کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پر بہت پیارا ویو ملتا ہے آپ کو یہ دیکھیں ہر طرف یہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں اور درمیان میں یہ والی جگہ ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے پانی کا چشمہ چل رہا ہے تو بہت ہی کمال کا ویو ملتا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس سے بہت مزہ آ رہا ہے اوپر آپ دیکھیں یہ بادل جو ہیں سارے سارے بادل ہی بادل ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بارش کائسین ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نیچے سارے پتھر ہیں ایسے نارملی جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر یقین کریں کہ پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی اتنا رش ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن آج پتہ نہیں جو بھی چکر ہے جو بھی مسئلہ ہے تو آج لوگوں کا حجوم اتنا نہیں ہے جتنا نارملی یہاں پر ہوتا ہے عیدوں کے موقع پر اور چودہ اگرز کو تو اس ٹائم جو ہے نا بیسے اس حساب سے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں آئے 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 بڑا تھٹا پانڈ گئی مکادہ بڑا تھا مچھلی پکیڑا مانے بھائی یہاں پر مچھلیاں بھی ہیں آئے 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 ہم کہاں مچھلی پکیڑا اگرام شہرا ہے یہاں ہم اس کے ساتھ مچھلی دیسی پکیڑا یہ دیکھیں یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں جو کہ اس پانی کی خوبصورتی کو زیادہ کر رہی ہے اب میں نے اپنی جھوٹی اتار لی ہے اور اب ہم جانے والے ہیں پانی میں کیا لیول کا پانی ہے دیکھیں پانی کتنا صاف پانی ہے چیک کرو صفی چیک کرو کیا لیول ہے تھنڈا تھا ہیتنا ہے جو بس مچھلیاں دیوتے پی رہا ہوں دے ساری مچھلیاں میرے پاؤں کے در سے بھاگ رہی ہیں میں یہاں پر تقریباً دو مرتبہ آیا ہوں اور اس وقت میں نے ابھی تک ولاغنگ سٹارٹ نہیں کی تھی تو جب سے میں نے ولاغنگ سٹارٹ کی ہے تو مجھے بہت زیادہ حسرت تھی کہ یہاں جاؤں اور لازمی اس جگہ کو ایکسپلور کروں کیونکہ یہاں پر ہمارے ڈیل خان کے قریب ترین ایسا سمجھنے کی یہ ایریا ہے اور وہ تھی پیارے پیارے یہاں پر ہمیں یوییو ملتے ہیں ایسا یہ نہانے کا دل کر رہے ہیں پانی دیکھ رہے ہیں بس یہ دیکھ کے موہ میں پانی آ رہا ہے درا خاندے ریٹر بک کی یار تو تو ہوں میں فیمز بننے ہیں بھائی جانجو ہے اس کے تقریباً تقریباً یوٹیوب پہ تین لاکھ سبسکرائب آ رہے ہیں ہمارے سبسکرائب آ رہے ہیں دوستو تو میں نے کہا ہے یار آپ تو بھی لگا لو سوڑے بہت مزید وائرہ لو جاؤ گے اچھا خیال کریں خیال کریں سلپ نتی ہیں چلویں یار تقریباً دوست مچھلی آئیں دے کبھی آشی آئیں ہی ہیں پی 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 کی میں لے والے اولے والے گو تے موو نہ کروں آہ تھوڑا کوئی پیٹ کی لیول بھی سیٹ کرنے ہیں کیونکہ میں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے پیسے تو ہم واپسی پکڑائی کھائیں گے کیونکہ نارمالی جب ہم آتے ہیں تو سارا سامان لیا دیں یہی پر ہمنا پرگرام جی ہم نے وضو کر لیا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کا تو کیا ہے یہ سامنے مسجد ہے انتر جاتے ہیں انشاءاللہ موضو تمہینے کرنا ہے ہم ہمارے کامران بھئی وضو کر رہے ہیں آپ نے کر لیا ہے الحمدللہ کامران بھئی کامران بھئی کیوں نے موضو پڑھاتا ہے نماز پڑھنے یہاں پر آپ کو ہر چیز تقریبا مل جاتی ہے مقامی لوگ جو ہوتے ہیں ان دنوں میں تقریبا ہم نے سکال لگاتے ہیں اور ہر چیز آپ کو یہاں پر ملے گی سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں اور وہ سامنے مسجد ہے وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے پہلے ہیں ہنے سر یلہا ہے خیر کر بھی اللہ آبت بھر حال لگو کشے پیلان دے پئے بسم اللہ کیوں گھناو 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 بسم اللہ کیوں مہت عبتی جھائی تو ہمال چھوڑنے بوڑی سی بڑی سی شکنجی پھیلیں گے ایک بار پھیلیں گے تو بار بار پھیلیں گے یہ اس کا ٹیزت ہے باکہ سوالہ بار ٹی کلی نہیں ہم نے کافی زیادہ انجوائی کر لیا ہے اور کافی سارا ٹائم یہاں پر گزار لیا ہے اس کے بعد ہم آسا آسا جائیں گے کیونکہ ہم نے کھانا بھی راستے میں کھانا ہے جی آمد بھئی کیسے لگا یہاں پر کیسے لگا شخص بہت مزہ آگیا ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے بائک کے پاس پہنچ آئے ہیں اور یہ میرا آگئے ہیلمٹ ہیلمٹ کر لیں گے ہیلمٹ کرنے کے بعد مرسائیکل سٹارٹ اور پھر یہاں سے ہم نے واپس جانا ہے وہ سامنے کو چڑھے ہیں ہم اپنے دوستوں کے لئے یہاں پر رکے ہیں لیکن ہمارے دور جائیں وہ سامنے آگے نکل گئے ہیں اس وجہ سے چلتے ہیں آگے ابھی یہ چڑھائی ہے چڑھائی چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے بظاہر کوئی سلوپ نظر نہیں آرہی لیکن اس کے باوجود مرسائیکل جو ہے میرا یہ دیکھیں ایکسلیٹر میں نے نہیں دیا ہوا اور کلچ میں نے دبایا ہوا ہے اور مرسائیکل اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں ذرا چیک کریں لیول چیک کریں اتنی سپیڈ سے بائک جا رہا ہے انبیلیویبل واو امیزنگ یہ یہ ابھی چاڑی آ رہی ہے یہ چھوڑی سے تو یہ ابھی ہنچائی کی طرف ہم جا رہے ہیں پر دیکھتے ہیں کہ مرسائیکل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ سپیڈ جا دی ہو رہی ہے نا یہ کتھا رکھتا ہے تو فائنلی میں نے اپنا مرسائیکل جو ہے وہ آف کر دیا اور مرسائیکل کو آپ جاتا دیکھیں جی مرسائیکل بالکل باندھ ہے چلو جی بیٹرول کے تھوڑی بہت چھوڑی بہت چھوڑ رہی ہے رکھتا ہے بڑا مساؤں ناکرک ہوں انہیں اٹھو اسے کی اٹھو براشر لیٹ کروں گا بہت ساکڑا نے ناکر کردیا ترسوہ نے اچھوئے گا بہت سکر کے سال سے پھر کہا آپ کو دو گا اور دوسر ہیے اٹھوئے لئے یہ میں نے اسے بہت کیا یہ ہمارا اور دوسرےแลہ یہ دوسرے والا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے فائنلی فائنلی ہمارا یہ والا روڈ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے لیکن اس کے پہنچ مرسائیکل کے ابھی تک ہوئی سپیڈ ہے سپیڈ چیک کریں مرسائیکل اگر آپ روڈ سپیڈ آتے ہیں تو باپسی پہ یہاں ضرور چیک کریں مرسائیکل چیک کریں ابھی تو ما شا اللہ سپیڈ میں جائے گا اور ابھی تک ہمارا جو بائک ہیں وہ بند ہیں اور ان کی سپیڈ میں جا رہے ہیں یہاں پہ بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں کڑائی کا آرڈر ہم نے دیا ہوا ہے اور تقریباً کڑائی کا ہم نے کتنا ٹائم گیا ہے سر بس کوئی 20-25 منٹ کہیں ہیں ابھی کون عجاز میں آج ہے 20-25 منٹ کہیں ہیں تو تقریب بھی 10 سے 15 منٹ یہ ہوئی ہیں تو کڑائی آنے والی ہوئی ہوئی بسم اللہ الرحل یہ کہہاتہ نہیں ہے مجھے گو اس میں رہا ہے بسم اللہ الرحل کڑائی نملکے کی تاہینا ہے کڑائی کھا نے کڑائی دینا ہے وہ کڑائی کھا لئے وہ کڑائی نہیں دی بھائی کوئی خاص مزانی نہیں دی بھائی چلو بھائی سنات تھی ہوئی نا بسم اللہ عبد بھائی یخدہ کے ندہ یخدہ یخدہ صحیح بسم اللہ الرحمن الرحمن تو فائنلی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ تقریبا ختم ہونے والا ہے آل موسط ہم نے انجائے کر لیا ہے کھانا وغیرہ بھی کھار لیا ہے آپ انشاءاللہ تعالی ہم گھار کو جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو پر یہی پر انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ گرشی لے گی ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ